بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکویت مامن پرنسیز کی جانب سے سب دیکھنے اور ساہنے والوں کو دل کی گہرائی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دل کھول کر فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں بنا کے اٹرائی کریں کمنٹس کر کے فیڈبیک دیں اور تھمز اپ کرنا نہیں آپ نے بھولنا سب سے ہم بعد بیل کے بٹن کو ضرور پرس کریں اس سے نوٹیفکیشن آن ہو جائے گا اور آپ کو میری خیرانے والی ویڈیو سب سے پہلے ملے گی شکریہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے کھانوں میں برکت دیں ہمارے ہاتھ ہمیں ذائقہ دیں آمین اللہم آمین جارب العالمین آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست بہت ہی لاجواب سپر دوپر ہیلڈی اور پینے میں بھی بہت یمی ڈرنگ کی ریسپی شیئر کروں گی یہ کس طرح سے آپ نے بنانا ہے اس کو شگر فری بنانا ہے اس میں کوئی ہم نے شگر ہنی کسی طرح کچھ سویٹنر ایڈ نہیں کرنا ویسے ہی اس کو ہم بنائیں گے یہ بہت زبردست ریمڈی ہے اگر کس کونسٹیپیشن کا بھی مسئلہ ہو تو اس کو پینے سے وہ بھی بیٹر ہو جائے گا انشاءاللہ اور فرین کے لیے بھی بہت اچھی ہے دماغ کو بھی تیز کرتی ہے تو بچوں کو ضرور ہیلڈی ڈرنگز کی عادر ڈالیں گے ہر ایج کے لوگ اس کو پی سکتے ہیں تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس آٹھ جو ہیں وہ کاجو ہیں اور پانچ اکھ روٹ ہیں اور ایک میرے پاس انجیر ہے اور دو میں نے لیئے اجوہ کھجور ہے اگر آپ کے پاس اجوہ نہیں ہو تو کوئی سی بھی کھجور استعمال کر سکتے ہیں اور بارہ جو ہیں وہ بدا میں ہم نے سمپلی کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو کونٹیٹی کو ڈبل کر لیں اور اگر کم بنانا چاہتے ہیں تو ہاف کر لیں تو میں نے ساری چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے کسی بھی برطن میں ڈالنا ہے اور اس کو آپ نے دو سے تین دفعہ اچھی طرح سے دھو لینا ہے کیونکہ میں اس کو دھو کی اس لئے بکو رہی ہوں جو انجیر میں اور کھجور میں جو مٹھاس ہوتی ہیں میں اس کا یہ پانی یوز کر لیں گے اس طرح سے دو سے تین دفعہ دھو کے آپ نے اس کو بکو کے رکھ دینا ہے اٹلیس پان سی چھے گھنٹے کے لیے یا چاہیں تو آپ اس کو اوور نائٹ کے لیے بھی رکھیں اگر آپ کے ہام بہت زیادہ گرمی ہے تو پھر اس آپ اس کو بکو کے فریج میں رکھیں باہر نہیں رکھیں تو دیکھیں میں نے اس کو بکو دیا تھا اب نیکس مارننگی اچھے سے پھول گئے اب سمپلی میں نے اس کو ساسپین میں ڈالنی کیونکہ میں ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کروں گی تو خجور کی جو گھٹلیاں ہیں وہ آپ نے اس طرح سے نکال لینی ہے اور بادام چاہیں تو آپ چھیل کے ڈال دیں اور نہ چاہیں تو ویسے ہی ڈال دیں کیونکہ بعد میں ہم اس کو پیسنے کے بعد چھان لیں گے تو اس لیے میں چھیل کے نہیں ڈال رہی اور یہ جو پانی ہے اس میں بہت زیادہ مٹھاس ہے کیونکہ خجور کی بھی مٹھاس ہے اور انجیری میں بھی بہت مٹھاس ہوتی ہے تو چاہیں آپ پورا پانی ایڈ کر دیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا رکھنا ہے مجھے بہت زیادہ میٹھا نہیں رکھنا ہے اس میں میں نے ہاف پانی ایڈ کر دیا ہے جس میں ہم نے بگویا تھا اور ایک گلاس جو ہے اس میں اور میں نے تھنڈا پانی بھر کے ڈال دیا ہے کیونکہ گرمی ہے تو اس لیے میں دودھ بھی جو ہے اس میں تھنڈا ہی ایڈ کر رہی ہوں تو ایک گلاس جو ہے وہ میں نے دودھ ڈال دیا ہے ایک گلاس پانی ڈال دیا ہے آپ سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے چاہیں تو آپ اس کو ہینڈ بلینڈر سے بلینڈ کر لیں ایک سیڈی ایڈ بھی نہ لگے گا اور چاہیں تو آپ اس کو جگ میں بھی ڈال کے بلینڈ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو ایزی لگے سمپلی یہ ہے کہ آپ نے اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے اگر آپ سردیوں میں بنا رہے ہیں تو آپ اس میں جو دودھ ہے اور پانی کا استعمال ہے وہ اس کو روم ٹم ٹرچر میں کر لیں زیادہ تھنڈا نہیں ڈالیں گرمی ہے تو اس لئے میں نے تھنڈا ڈالا ہے اب سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سٹینر کے ساتھ کوئی بھی گلاس لیں کپ لیں جس میں آپ سرد کرنا چاہتے ہیں سٹینر کے ساتھ آپ کو اس کو فیلٹر کر لیں کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے سے ذرہ ہوتے ہیں موں میں آتے ہیں تو اس اپنے بچوں کو اتنا مزہ نہیں آتا اس لئے میں بچوں کو دے رہی ہوں بڑھے بچائیں سٹین کر کے پیئے یہ ویسے تو اس طرح سے دیکھیں میں نکال دیا یہ بھریک بھریک سے ذرہ ہیں یہ چھاننے سے الگ ہو گئے تو اب چاہیں اس میں آئس کیوب ڈال لیں پانی ہاف میں نے ڈالا ہے اور ہاف دور ڈالا ہے اس سے یہ کہ یہ پینے کے بعد بھی آپ کو ہیوی نہیں لگے گا بہت ہی ریفریشنگ اور سپر ڈوپر سی ہماری ٹرنگ ٹرائیڈی ہے تو آپ نے اس کو بنا کے ضرور ٹرائی کرنا ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ سیمپل چی ریس پر یقین ہے بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو پلیس اس کو دل کھول کر فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا کمنٹس کر کے فیڈبیک دیں اگر کوئی قویسٹن ہو تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو ضرور سسکرائب کریں اور تھمز اپ کرنا نہیں ہے آپ نے بھولنا آپ سب نے مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ربرا کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ساری دعاوں اور نیک تمناوں کے ساتھ Always remember guys homemade and fresh is the best